اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ سیمٹ سیکٹر کا ٹیکنیکل اوبرویو ڈسکس کروں گا تو اس کا جو ہے مین مقصد آج کی ویڈیو کے اندر سیمٹ سیکٹر کو ڈسکس کرنے کا یہ ہے کہ جب لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی تو اس کے اندر میں نے بولا تھا کہ جو سکریپٹ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو جن کے اوپر بنائی جائے تو اس کا نیم یا سیمبل جو ہے آپ لوگ کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ مینشن کر دیں تو سب سے زیادہ جو سکریپٹ پوچھے گئے تھے وہ سیمٹ سیکٹر سے ہی تھے تو اس لیے جو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہی تھا کہ میں پورے سیکٹر کا جو ہے نیلسز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہ جو سیکٹر ہے آج کال جو ہے ہر ایک انڈویجیویل کی نظروں کے اندر ہے کیونکہ مارکٹر انڈر پریشر ہونے کے باوجود بھی اس میں کچھ سکریپٹ ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے بہت اچھا پرفارم کیا ہے یہ لاسٹ کچھ دنوں کے اندر تو یہی سکریپ جو ہے آج کے اندر سیمٹ سیکٹر کے جو میلی لائم لائٹ کے اندر ہوتے ہیں اور جو مارکٹ کے اندر جو اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو وہی موسلی سکریپ جو ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں ڈیسٹس کروں گا تو کچھ سکریپٹ ایسے ہیں جن کے اندر اپورچنٹیز بھی نیو جو ہے وہ ڈیویلپ ہو رہی ہیں تو ویڈیو جو آج کی آپ لوگ مکمل دیکھیں تاکہ جو اپرچونٹیز ان کے اندر ڈیویلپ ہو رہی ہیں آنے والے دنوں میں اگر آپ نے آلریڈی ان میں جو ہے ریلیز کو جو ہے وہ اس میں گین نہیں کیا تو جو اپرچونٹیز نیو ڈیویلپ ہو رہی ہیں تو وہ آپ لوگ سے جو وہ miss نہ ہو تو یہ سب کچھ آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے ہم لوگ ڈسس کریں گے تو اگر آپ چینل پہ نیو ہے اور آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں مارکٹس رلیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ لوگ سے جو وہ miss نہ ہو تو سب سے پہلا جو سکریپٹ ہے سیمٹ سیکٹر کا وہ ہے پائنیر سیمٹ کمپنی لیمٹیڈ تو اس کا چارٹ جو ہے میں نے لگایا ہوا ہے انویسٹنگ ڈاٹ کام کی اوپر اس کا جو ہے میں کار رہا ہوں تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کافی عرصہ جو ہے آپ نے ڈاون ٹرینڈ کے اندر جو ہے موو کرتا رہے تو ڈاون ٹرینڈ کے اندر آ کے اس نے یہ باٹم کی اوپر جو ہے آ کے ایک ٹرینڈ ریورسل کی فارمیشن بنائی تھی تو اس کو پینٹ فارمیشن یا فلیگ پیٹرن آپ کہہ سکتے ہیں جس کا اس نے بریک آٹ کیا تھا تقریباً 54 کے رونڈ باؤٹ تو یہاں کی اوپر اس کے اندر ایک نیو بائنگ جو ہے اپرچونٹی وہ ڈویلپ ہوئی تھی اور اس کا جو ٹارگٹ تھے آپ سائیڈ کے اوپر فرس ٹارگٹ 59 روپیز یعنی 60 روپیز کا تھا اور جو سیکنڈ ٹارگٹ تھا اس کے اندر وہ 65 روپیز کا تھا تو یہ جب اس کے اندر جو ہے یہ نیو اپرچونٹی ڈویلپ ہوئی تھی تو اس کا جو ٹائم لی میں نے اپنے پریمیم گروپ کے اندر بھی جو ہے اس کے اندر بائی کال دی تھی تو وہ ہماری تھی بائی کال دس فروری کو تھی تو جس میں بائنگ ہماری 54 کے روانڈ بوٹ تھی اور جو فرس ٹارگٹ تھا وہ 59.5 کا تھا اور جو فائنل ٹارگٹ تھا وہ 65 کا تھا تو ابھی ہم چارٹس کی اوپر دیکھ لیتے ہیں تو سیم یہی فارمیشن تھی یہی تقریبا جو ہے دس فروری کے روانڈ بوٹ کا جو ہے ایریا جب اس نے یہاں پر بریک اوٹ کیا تھا تو انہی لیولز کی اوپر جب میں نے اس کے اندر بائنگ کروائی تھی اور جو ٹارگٹ تھے وہ ہمارے 59 کا اگر دیکھیں تو یہاں کی اوپر جو اس کا فرس ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہو چکا تھا اور جو اس کا فائنل ٹارگٹ تھا 65 ریپیز کا تو وہ الحمدللہ یہاں کی اوپر آکے جو کہ تقریبا ہماری اگر دیکھیں تو آٹھ مارچ سے آٹھ مارچ جو ہے روانڈ بوٹ لیول بنتا ہے جب اس نے اپنے ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیا تھے تو یعنی آلموسٹ ایک مہینے کے اندر اس نے یہ جو سونگ ٹریڈ تھی اس کا جو ہے ٹارگٹ اچیو کیا تھا تو اگر ہم پرسنٹیج وائز دیکھیں تو یہ آلموسٹ اس نے جو اپرچونٹی جو اس کے اندر ڈویلپ ہوئی تھی 20% کا اس کے اندر جو ہے ایکسپیکٹیڈ گین تھا جو کہ آلموسٹ اس نے ایک مہینے کے اندر جو اپنا گینج ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے تو ابھی نیکسٹ اس کے اندر ہماری سٹریٹیجی جو ہے وہ کیا ہوگی دیکھیں ٹرینڈ اس کا ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ اپنے اپ ٹرینڈ کے اندر موو کر رہے ہیں تو ابھی جو ہے ہم اس کو جب ویٹ کریں گے واش لسٹ میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے تھوڑا کنسولیڈیٹ کریں دوبارہ کوئی فارمیشن بنائے جہاں جیسے اس نے یہاں کے اوپر یہ ایک ٹرائینگل فارمیشن یا پینٹ فارمیشن کہہ لیں یا فلیک فارمیشن کہہ رہے ہیں جس کا اس نے بریک اوٹ کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ بھی کنسولیڈیشن کے بعد اس نے جب بریک اوٹ کیا تھا لیکن ابھی آپ دوبارہ اس کو جب واش اوٹ کریں واش لسٹ میں رکھیں اگر دوبارہ کنسولیڈیشن کے بعد کوئی بریک اوٹ کرتا ہے تو پھر آپ دوبارہ اس میں بائنگ کی طرف جا سکتے ہیں پائنیئر کے بعد اگر ہم دیکھیں نیکس اکریپٹ وہ ہے پرائیس یا کنسیسٹینٹلی جو ہے ڈاؤنٹرینڈ میں آ رہی تھی دیکھیں یہاں کی اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اس نے بھی جو اپنے ٹرینڈ ریورسل کی فارمیشن بنائی تھی تو اس کے اندر بھی سیم پینٹ فارمیشن یا ٹرائی اینگل فارمیشن یا پیٹرن آپ اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں تو اس کا بھی اس نے جو بریک اوٹ کیا تھا انہی لیویس کی اوپر راونڈ باؤٹ اور یہ 23-24 روپے کے لیویل کی اوپر تو جس کے ٹارگٹ اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ ٹارگٹ جو ہے 24.5 کے راونڈ باؤٹ بنتا تھا 25.5 کے راونڈ باؤٹ بنتا تھا اور جو فائنل ٹارگٹ تھا وہ 27 کے راونڈ باؤٹ بنتا تھا تو یہ جب اس نے بریک اوٹ کیا تھا تو اس کا بھی جو ہے ٹائم لی جو ہے پریمیم گروپ کے اندر میں نے بائی سگنل دیا تھا تو یہ بائیس فروری کو جو ہے میں نے پریمیم گروپ اپنے کے اندر جب بائی کال دی تھی تو جس کے اندر بائینگ تھی ہماری بائیس سے 24 کے درمیان اور جو فرسٹ ٹارگٹ تھا وہ 25 روپے اور 40 پیسے کا تھا اور جو فائنل ٹارگٹ تھا وہ 27 روپیس کا تھا تو ابھی ہم چارٹس کی اوپر دیکھتے ہیں تو یہی لیول تھا بائیس سے 24 روپے کا جس کے اوپر جب میں نے اس کے اندر بائینگ کال دی تھی اور جو فرسٹ ٹارگٹ 25.4 کا تھا وہ الحمدللہ یہاں پہ اس نے جو ہے بڑی جلدی اچیو کر لیا تھا اس کے بعد پریس دوبارہ تھوڑی کنسولیڈیٹ کی ہے اور جو 27 روپے کا جو اس کا فائنل ٹارگٹ تھا وہ یہاں کے اوپر آ کے اس نے ٹیسٹ اپنا جو ہے اچیو کی ہے اس کے بعد اگزیکٹلی انہی لیولز کی اوپر اس کے اندر سیلنگ آئی ہے اور دوبارہ پریس جو آپ نے جو ہے انڈر پریشر جو ہے ابھی پرفارم کار رہی ہے تو ٹرینڈ کی بات کریں تو ٹرینڈ ابھی بھی اس کا جو آپ پہ اگر میجر ٹائم فریم ڈیلی ٹائم فریم کی اوپر دیکھیں تو اس کو بھی آپ واش لیسٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں دوبارہ پریس اگر کنسولیڈیٹ کرتی ہے کنسولیڈیشن کے بعد اگر یہ نیو بریک اوٹ کرتی ہے تو پھر آپ اس کے اندر جو بائنگ دوبارہ سکھ کر سکتے ہیں لیکن جو آلریڈی اس کے اندر ایک اپرچونٹی تھی وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ٹارگٹ یہ آلریڈی اچیو کر چکا ہے تو ابھی جو آپ اس کو واش لیسٹ کے اندر رکھیں دوبارہ کی اپرچونٹی نیو اس کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہے تو پھر آپ دوبارہ اس کے اندر بائنگ کی طرح جاہے وہ جا سکتے ہیں ایمل سی ایف کے بعد اگر ہم دیکھیں نیکس ایک کرپٹ ہے ہمارے پاس چرارٹ سیمٹ کمپنی لیمیٹڈ چرارٹ کو اگر ہم چارٹس کی اوپر دیکھیں تو یہ بھی اس کے اندر بھی سیم فارمیشنز بنی تھی اگر ہم دیکھیں تو پریویس لی یہ بھی اپنے ڈاؤنٹرینڈ کے اندر آ رہا تھا تو ڈاؤنٹرینڈ کے اندر آ کے یہاں پہ باٹم پہ آ کے اس نے ایک ٹرینڈ ریورسل کی فارمیشن بنائی تھی یہ کپ اینڈ ہینڈل فارمیشن جس کا اس نے بریک اوٹ کیا تھا ان لیولز کی اوپر آ کے جو کہ لیول ہے ہمارے پاس ایک سو پانچ سے لے کر ایک سو دس کے تو یہ بھی اپنے پریمیم گروپ کے اندر ٹائم لی بائی کال دی تھی اس کے اندر میں نے تو بائنگ تھی ہماری ایک سو پان سے ایک سو گیار رہن کے اندر اور فرس ٹارگر تھا ایک سو سولان کا اور فائنل ٹارگر تھا ایک سو انتیس روپے کا تو ابھی ہم چارٹس کی اوپر اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک سو پان سے ایک سو دس کے درمیان ہماری بائنگ تھی اس کے بریک اوٹ کے لیولز کے راؤنڈ بوٹ وہ جو فرس ٹارگر تھا ایک سو سولان کا وہ یہاں کی اوپر بہت جلدی جو ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگا تھا لیکن یہ ہے کہ یہاں کی اوپر ہمارا ایک سو سولان کا ٹارگر جو اچیف ہو گیا تھا اس کے بعد جو اگر پرائس کو دیکھیں تو ہائی اس نے تقریباً ایک سو چوبیس پچیس کا لگایا ہے اس کے بعد جو ہے پرائس دوبارہ کنسولیڈیشن میں جو چلے گئے تو آلماس یہ بھی ہمارا جو ایک سو انتیس کے راؤنڈ بوٹ تھا چار پے کے ڈیفرینس تک جو تھا لیکن پرائس اچھی حاصی جو ہے ایک سو پان سے کر دیکھا جائے تو ایک سو پچیس تک جو ہے بیس روپے کا جو ہے گین بنتا ہے یہ بھی ہمارے پریمیم گروپ کے جو میمبرز ہیں انہوں نے اچھا حاصل جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ گین بنایا ہے تو نیکس سٹریڈیجی کیا ہوگی دوبارہ پرائس جو ابھی کنسولیڈیٹ کر رہی ہے کنسولیڈیشن کے بعد کئی نیو فارمیشن جو ہے اس کا اگر یہ بریک اوٹ کرتا ہے تو یہ دوبارہ اپنا جو ٹارگٹ ایک سو انتیس روپے اور ستر پیسی کے رونڈ بورٹ بنتا ہے پریس دوبارہ اپ سائیڈ کے اوپر ان لیوز تک جو ہے وہ جا سکتی ہے تو باقی جنہوں نے نیچے لیوز کے اوپر جو بائنگ کی ہوئی ہے جو ہے سو سے لے کر ایک سو پانچ یا ایک سو دس کی اوپر تو وہ اس کو جو ہے ٹریلنگ سٹاپ لاز کے ساتھ جو ہے اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں اگر اگر آپ نے نیو بائنگ کرنی ہے تو پھر آپ جو ہے نیو اپرچونٹی کا ویٹ کریں اس کے اندر اگر نیو اپرچونٹی جو ہے اس کا بریک اوٹ ہوتا ہے تو پھر آپ اس میں دوبارہ نیو انٹری جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح ٹائملی جو ہے فوچر میں آپ کو بھی ٹائملی بائی سیل کال ملتی رہے ہیں تو اس کے لیے آپ میرا پریمیم گروپ جو ہے وہ جائن کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ نیچے دیئے گے واتس ایپ نمبر پر میسج کر اس کی جائیں وہ ڈیٹیل لے سکتے ہیں تو چارجز اس کے بالکل منیمم سے ہیں تو اس وقت سب سے کم جو ہے چارجز ہمارے پریمیم گروپ کی ہیں جس کے اگر آپ پورے سال کے لیے اگر آپ اس کی میمبرشیپ لیتے ہیں تو اس کی آپ کو وان ٹائم سکس تھاؤزن جو ہے وہ پے کرنا ہوگا اگر آپ منتلی وان منت کے لیے پیکج لینا چاہتے ہیں تو اس کی چارجز جو ہے مہنگے پڑتے ہیں پندرہ سو روپے پر منت کے ہیں لیکن اگر آپ وان نیئر کی میمبرشیپ لیتے ہیں تو سیم گروپ ہے لیکن یہ ہے کہ میمبرشیپ کا جو ٹائم فریم وہ زیادہ ہے تو وہ آپ کو صرف وان ٹائم سکس تھاؤزن جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا تو ابھی ہم جو ہے اپنے چلتے ہیں چارجز کی اوپر دوبارہ چرارٹ کے بعد جو نیکس اکریپٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈی جی کے سی ڈی جی کے سی کو اگر ہم چارٹس کی اوپر دیکھیں تو ڈی جی کے سی یہ بھی اپنا ٹرینڈ ریورسل کی ٹرائی کر رہا ہے تو ابھی ہم آپ اس کو واش لیسٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں تو یہ اس نے ایک اچھی حاصل ریلی بنائی تھی 39 سے لے کر اگر ہائی دیکھیں تو 48 کا جو اس نے آلموسٹ ہائی لگایا ہے 48-49 کا تو ابھی اس میں ریٹریسمنٹ آئی ہے تو ریٹریسمنٹ کے لیول اس کے جو ہیں ہمارے پاس 41 سے 42 کے لیول بنتے ہیں تو ابھی انہی لیولز کی اوپر یہ اپنی ریٹریسمنٹ کمپلیٹ کا رہا ہے تو ابھی آپ اس کو واش لیسٹ میں رکھیں اگر یہ 45.20 کے اوپر یعنی 45.20 کے اوپر یہ کلوزنگ دیتا ہے تو پھر آپ اس میں بائنگ کی انٹری کار سکتے ہیں اور ٹارگٹ آپ 48.5 کا رکھ سکتے ہیں نیکس اگریپٹ ہے ہمارے پاس دی جی کے اسی کے بعد فوجی سیمٹ FCCL فوجی سیمٹ کو اگر چارٹس کی اوپر دیکھیں تو اس کے اندر بھی اپرچونٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں کی اوپر اس نے انورٹیڈ ہیڈٹ شولٹر فارمیشن بنائی تھی جس کا اس نے بریک اوٹ کیا تھا تقریبا بارہ رپے پانچ پیسے کی اوپر جس کا اگر فرس ٹارگٹ کی بات کریں تو فرس ٹارگٹ تیرہ رپے کا تھا اور جو فائنل ٹارگٹ تھا وہ چودہ رپے کا تھا تو فرس ٹارگٹ یہاں کی اوپر یہ اچیو کر چکے تو اس کے بعد دوبارہ پرائیس جب آپ نے بریک اوٹ لیول کو جب ری ٹیسٹ کر رہی ہے تو اگر آپ نے اس کے اندر بائنگ کرنی ہے تو ابھی آپ اس کو جب آپ نے واچ لسٹ کے اندر رکھیں اگر یہ کلوزنگ دے دیتا ہے اگر یہ بارہ رپے کی اوپر یہ کلوزنگ دیتا ہے تو پھر آپ اس کو بائنگ کر سکتے ہیں تو ٹارگٹ اس کے اندر سیم فرس ٹارگٹ تیرہ رپے کا ہوگا اور جو فائنل ٹارگٹ ہوگا وہ چودہ رپے کا ہوگا لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ اس کے اندر بریک جو ہے بارہ رپے کی اوپر کی کلوزنگ کا ویٹ کریں جیسے کلوزنگ اوپر آئے والیمز اس کو سپورٹ کریں تو پھر آپ دوبارہ اس میں بائنگ کر سکتے ہیں ادر وائز جو نیچے ہے اس کی سپورٹ وہ ہمارے پاس گیارہ رپے اور انیس پیسے کی جائے سپورٹ اس میں بنتی ہے اگر ہم دیکھیں نیکس کریپٹ ہے ہمارے پاس سیمٹ سیکٹر کا لکی سیمٹ لکی کو گر ہم چارٹ کی اوپر دیکھیں تو لکی یہ بھی کنسولیڈیٹ کر رہے تو یہ اپنی سپورٹ کی اوپر مجود ہے تو آپ اس کو وچ لیسٹ میں رکھیں اگر یہ کلوزنگ دے چار سو دس کے اوپر تو پھر آپ اس میں بائنگ کر سکتے ہیں اور چار سو سترہ کا ٹارگٹ فرسٹ اس میں رکھ سکتے ہیں اور جو فائنل ٹارگٹ ریزسٹنس کا ٹارگٹ ہوگا جو کہ تقریبا چار سو تیس کے راؤنڈ بوٹ ہوں گے لکی کے بعد اگر ہم دیکھیں تو لکی کے بعد ہمارے پاس نیکس کریپٹ ہے پاور پاور سیمٹ کمپنی لیمیٹیڈ پاور کو اگر ہم چارٹ کی اوپر دیکھیں تو یہ بھی ریسٹ لی جو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں تو اس میں اگر سپورٹ کا زون دیکھیں تو وہ چار پے پچیس پیسے کیا اور ریزسٹنس کی بات کریں تو چار پے اور سیونٹی نائن ان کی جو ہے اس نے ریزسٹنس لیا اور اس کے بعد دوبارہ پرائس نیچے سپورٹ کی طرف آ رہی ہے تو واش لیسٹ پہ رکھیں اگر چار پے پچیس پیسے کی اوپر یہ آپ نے سٹرینٹھ دکھائے اور فائیو کے ایم اے کی اوپر کلوزنگ دے دے ڈیلی ٹائم فریم کی اوپر تو آپ اس میں بائنگ کر سکتے ہیں اور ٹارگٹ جا وہ سیم چار پے نواسی پیسے کا آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اوپر ریزسٹنس لیول کا اور یہ اس چار پے پچیس پیسے کی اس کے سپورٹ ہوگی اگر یہ اس کو بریک کرتا ہے تو پھر یہ اس میں سیلنگ یا پھر شارٹ سیلنگ کا جو سیگنل وہ جنریٹ ہو جائے گا پاور کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نیکس اگریپٹ ہمارے پاس اسی پیل اٹک سیمٹ اٹک سیمٹ کو اگر ہم دیکھیں چارٹس کے اوپر تو وہ ہے ہمارے پاس یہ بھی ابھی ٹرینڈ ریورسل کی جائے وہ ٹرائی کر رہا ہے تو جس کے اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ابھی ریٹریسمنٹ کر رہا ہے اس نے ریلی بنائی تھی تقریبہ ہم پچاس روپے سے لے کر باسٹھ روپے اس نے ریلی بنائی اس کے بعد جو ہے اپنی ریٹریسمنٹ میں گیا ہے تو ریٹریسمنٹ کا لیول جو ہے یہی ہے ہمارے پاس اس کا تقریبہ 55 کے راؤنڈ بوٹ تو اگر یہ آپ نے اس کو واش لیسٹ میں رکھنا ہے اگر جانے والے دنوں میں 58.5 کے اوپر ہی ایک لوزنگ دیتا ہے تو پھر آپ اس میں جب بائنگ کر سکتے ہیں اور جو ٹارگٹ ہوگا وہ اس میں پریویسلی ہائی جو کہ تقریبہ 62.5 کے لیولز بنتے ہیں یہاں تک آپ اس کے اندر جو ٹارگٹ اپنا سیٹ کر سکتے ہیں اسی پی آل کے بعد اگر ہم نیکس کریپٹ دیکھیں تو I think فلائنگ سی ایمیٹ ہے ہمارے پاس تو فلائنگ کو اگر ہم چارٹ کی اوپر دیکھیں تو اس میں بھی اٹک سی ایمیٹ کی طرح سیم فارمیشن بار رہی ہے تو یہ بھی ٹرینڈ ریورسل کی جو ہے ٹرائی کر رہے تو اس میں بھی ریلی بنی تھی پانچ روپے چالیس پیسے سے لے کر چھ روپے بہتر پیسے کہ اس نے ریلی بنائی اس کے بعد دوبارہ یہ بھی جو ہے اپنی ریٹریسمنٹ میں گیا ہے تو یہ بھی اپنی ریٹریسمنٹ لیول کی اوپر ہی کھڑا ہے تو آپ اس کو جو ہے واش لیسٹ میں رکھیں اگر چھ روپے اکیس پیسے کی اوپر یہ کلوزنگ دیتا ہے تو پھر آپ اس میں بائنگ کر سکتے ہیں اور جو ٹارگٹ ہوگا اوپر وہ چھ روپے بہتر پیسے کا ہوگا جو اس نے ریسنٹلی ہائی لگایا ہے ادر وائز آپ اس کو واش لیسٹ میں لگیں اگر یہاں کوئی نیو فارمیشن بناتا ہے تو ان سکریپس کو آپ اس نیو فارمیشن کے بریک اوٹ کے مطابق اس میں جو ہے بائنگ کر سکتے ہیں اور اوپر اپنے ٹارگٹ جو ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں ابھی جو لیولز بتا رہا ہوں یہ جو ریسنٹلی فارمیشن بان رہے ہیں ان کے مطابق میں بتا رہا ہوں اگر یہ ہے کہ زیادہ دیر یہ کنسولیڈیشن میں جاتے ہیں یا پھر کوئی نیو فارمیشن بنتی ہے تو پھر ان کے جو ٹارگٹ اور جو بائنگ لیولز ہیں وہ دیفنیٹلی چینج ہو جائیں گے تو یہ آپ کو اگر آپ کو ہوت ٹیکنیکل انیلسز آتا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے بیسٹ ہے باقی اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو آپ لوگ چاہتے ہیں کیا جیسے کیو بریک اوٹ ہو تو اس کے لیے آپ پھر آپ میرا پریمیم گروپ جہا جائن کر سکتے ہیں جس میں جیسے مجھے کیو کنفرمیشنز ملتی ہیں تو پھر وہ لیولز کے ساتھ جو میں بائنگ یا سیلنگ کے لیولز وہ میں شیئر کر دیتا ہوں فلائنگ کے بعد اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ اکریپٹ ہے ہمارا آج کی ویڈیو کا ٹی اے سی سی ایل ٹھٹھا سیمٹ کمپنی لیمیٹیڈ ٹی اے سی سی ایل کو اگر ہم چارٹس کی اوپر دیکھیں تو اس کی جو لاسٹ فارمیشن میں نے ڈسکس کی تھی یہ ٹرائی اینگل فارمیشن تھی جس کا اس نے بریک ڈاؤن کیا تھا تقریبا تیرہ روپے کی اوپر تو اس کے جو ڈاؤن سیڈ کے اوپر دو ٹارگٹ میں نے بتایا تھا فرسٹ ٹارگٹ تھا ہمارے پاس اگر یہ بریک کرتا ہے نو روپے اسی پیسے کو داستر پی نوے پیسے کو تو پھر ہمارے پاس جو ڈاؤن سیڈ کی اوپر اس کے جو لیول ایکسپوز ہوں گے وہ نو روپے چراسی کے ہوں گے لیکن اگر ان کیس یہ اوپر ریزسٹنس کو بریک کرتا ہے جو کہ ہمارے پاس بارہ روپے ستر پیسے کی ہے تو پھر آپ اس میں بائنگ کی طرف جا سکتے ہیں تو پھر ہمارا ٹارگٹ اپ سائڈ کی اوپر ہوگا چودہ روپے اور پچاس پیسے کے راؤنڈ بورٹ تو ہوفولی آج کی ویڈیو کو اندر جو میں نے لیول ڈسکس کی ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئے ہوں گے اگر کوئی کنفیزن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں یا پھر ویڈیو کے آپ بیک کر کے وہاں پہ جو ہے آپ راہنمائی لے سکتے ہیں تو آج کے لیے دوستو اتنی تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں